خلاصہ سبق بارویں جماعت سہر ہونے تک حوالہ فضل احمد کریم فضلی انیس سو چھے میں اتر پردیش کی قصب بحرائے میں پیدا ہوئے آبائی وطن الہباد تھا بطبن ہی سے شیرو شائری کا شوق تھا آئی سی ایس کے بعد انہوں نے اکسور جنیسٹی میں تحسیقی مقالہ لکھا پاکستان میں اہم سرکاری عہدوں پر فائٹ رہے وفات انیس سو اکیاسی میں ہوئی ان کی تصانیف میں حردو کی دو نابد خونے جگر ہونے تک اور سہر ہونے تک کے علاوہ شیری مجموعے نقمہ زندگی اور چشم غزل شامل ہیں خلاصہ سبق سہر ہونے تک کے مسننف شاعر فضل احمد کریم فضلی ہیں یہ سبق ان کے نابل ان کے نابل سہر ہونے تک سیما خود ہے تحریک آزادی کے دوران کلکتہ کی جلسے میں قائد اعظم محمد علی جنہ کی آمد پر عوام نے ان کا والہانہ شاندار استقبال کیا رنگ برنگی جھنڈیوں پھولوں اور روشنیوں سے کلکتہ کی تمام بازار اور گلیاں سجی ہوئے تھے لوگوں کا حجوم اومنڈ آیا تھا جن میں بنگال یوپی اور بیہار کے لوگ ہی اومنڈ آئے تھے دوسری قوموں کے لوگ جن میں ہندو سکھ عیسائی انگریز امریکی بھی قصیص تعداد نے قائد اعظم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی کیمروں کے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ نیشنل گارڈ مجمع کو منظم کرنے میں لگا ہوا تھا تسلیم اور نازش بھی ریلوی اسٹیشن پر استقبال کرنے والوں میں شامل تھی جلوس میں وہ بھی لیلہ کا ہاتھ پکڑ کر قریب کھڑی ہو گئی لوگ گھوڑا گاڑیوں موٹروں اور گھروں کی چھتوں پر کھڑے تھے تھوڑی دیر میں ریل کے اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی فضہ اللہ اکبر قائد اعظم زندہ باد مسلم لیگ زندہ باد پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھی انگریز غیر ملکی ریمز نے جب پہلی بار مسلمانوں کے ریڈر قائد اعظم کا نام سنا تو اس نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی لیکن آج اس نے قائد اعظم اس نے عظیم شان جلوس اور جلسہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ تو ہندوستان کا لیڈر گاندھی کو سمجھ رہا تھا تو اس پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ مسلمان ہندووں سے علیہدہ یہ قوم ہیں اور ان کا لیڈر قائد اعظم اور وہ مسلمانوں کے دلوں پر راجہ بن کر حکومت کرنے لگے ہیں جب قائد اعظم کی سواری گزری تو ان پر پھولوں کی پتیوں کی بارش ہونے لگی ان کا چہرہ خوشی سے کھر رہا تھا گاڑ کے دستوں کی چمکتی تلوارے اور لوگوں کی چہروں پر حوصلوں کی چمک اور فرق شگاف نارے گھوڑا گاڑی گزرنے لگی اور ہندو لڑتی لیلہ نے نازش اور مخلص کے بارے میں سوچا کہ وہ بھی آج کتنے پردوش ہوں گے اور ان کے رادے برند اور مضبوط ہو گئے ہوں گے جب لطاب حد لیلہ کے پاس آپ کے آئی تو لیلہ کے خیر نکلا جب کہ وہ ہندو تھی اور وہ خدا کو نہیں مانتے واقعی انسان اپنی پریشانی پر خدا کو ہی یاد کرتا ہے قید عظم کی سوالی گزر جانے پر لوگوں کا حجوم جانا شروع ہو گیا انگریز ایمز اور اسمت بولے اگر ہم خود نہ دیکھتے تو یہی سمجھتے کہ لوگ زیادہ بڑا چڑھا کر بتا رہے ہیں اسمت اسمت نے کہا میرا خیال اور بھی مضبوط ہو گیا ہے کہ پاکستان بن کر رہے گا اور دنیا کی نقشے پر نیا ملو وجود میں آ جائے گا اور اب ہمیں اس سیاسی بساط یعنی ہندوستان کا نقشہ بدلنا پڑے گا اور اس کام کے لئے ہمیں وقت لگے گا